خلافت عثمانیہ چھے سو چھپن ہجری پا مطابق بارہ سو اٹھاون ایس بھی ایک ترک سردار ارترالخازی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عثمان رکھا گیا عثمان نے مسلمانوں کی تقدیر پدر ڈالی اور انہی کے ہاتھوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رہی بالگائے دندار بے اور گندوز بے کے گلے میں پھندہ ڈال کر کھینستا ہے تو دندار بے اپنی اور گندوز بے کی جان بچانے کی خاطر گندوز بے کے منع کرنے کے باوجود بالگائے کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو بالگائے دندار بے سے کہتا ہے کہ تمہاری اطاعت کا تب پتہ چلے گا جب تم عثمان کو میرے پاس لے کر آو گے اور اگر تین دن میں تم نے ایسا نہیں کیا تو میں اس دنیا سے تمہارے قبیلے کا نام و نشان مٹا دوں گا پھر بالگائے دندار بے اور گندوز بے کو محبس کائی قبیلے بھیج دیتا ہے بالگائے کا آدمی کونگار اپنے منگول سپاہیوں کے ساتھ بارہ بانار پر حملہ کر دیتا ہے تاکہ شیخیدہ بلی کو اخواہ کر سکے شیخیدہ بلی بالا خاتون اور گونچا خاتون بہت ہی بہادری کے ساتھ منگولوں کا سامنا کر دیتے ہیں لیکن پھر منگول سپاہی انہیں گھیر دیتے ہیں اور شیخیدہ بلی کے سارے ساتھ بھی شہید ہو جاتے ہیں پھر کونگار کے کہنے پر جیسے ہی ایک سپاہی بالا خاتون پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی عثمان اور اس کے ساتھ بھی حملے کی جگہ پہن جاتے ہیں اور شیخیدہ بلی بالا خاتون اور گونچا خاتون کو وہاں سے نکال کرنے جاتے ہیں لیکن کونور کونگار کے ہاتھ تک رکھتا ہے اور کونگار اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے سوفیہ صدیقی کو اسے خدداری کرنے کے جرم میں زندار میں قید کر کے اس پر ظلم کرنے کی اس کو اتنا مارتی ہے کہ وہ آدھا ہوش میں ہوتا ہے اور آدھا بے ہوشی میں پھر سوفیہ صدیقی سے پوچھتی ہے کہ آخر عثمان کیا چاہتا ہے تم سے بتاؤ مجھے اور اپنی زبان کھولو لیکن صدیقی کچھ نہیں بولتا تو سوفیہ اس کی زبان کھلوانے کے لیے ایک ایک کر کے اس کے سارے ناخن اکھار دیتی ہے اور صدیقی درد سے چلانے لگتا ہے اور سوفیہ سے کہتا ہے کہ عثمان چاہتا ہے کہ میں اس کو یہاں کی خبر دوں تو آپ جو بولیں گی میں بھی وہی خبر پہنچاؤں گا عثمان کو پھر ہیلن سوفیہ کے پاس آتی ہے اور اس کو ایک خط دیتی ہے سوفیہ اسے پڑھ کر ہیلن سے کہتی ہے کہ یہ عالی شار کا خط ہے منگول سردار بالگائے ہمارے مہمان بنیں گے اور اس صدیقی سے تو اب یعنیز ہی بات کریں گے پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں عالی شار بالگائے سے ملنے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ قسطنطنیہ حاصل کرنے کے لیے اسے سوفیہ سے ملنا ہوگا وہ اتنی بے حیاء عورت ہے کہ اپنی زمینوں کی خاطر وہ اپنا نصد تک بیچ سکتی ہے اب وہی ہے جس کے ذریعے آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں جسرے میں وہاں کونگار آتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان نے عالی شار صاحب کے لیے ایک حدیعہ بھیجائے اور پھر کونگار نظام الدین کی لاش کو کھینچ کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے لاش کو دیکھ کر بالگائے عالی شار سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کی لاش ہے اور عثمان کا اس سے کیا تانو ہے تو عالی شار جواب دیتا ہے کہ عثمان کب اور کیوں کرتا ہے یہ اپنے سمجھ ہی نہیں سکتا ہے یہ سن کر بالگائے غصے میں آ جاتا ہے اور عالی شار کو کھینچ کر پھڑھا دیتا ہے پھر اپنی دروار نکال کر عالی شار کی کردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے اب تم کونیا جاؤں اور میرے لیے اچھی خبر رہو ورنہ تمہارا سر دھڑ سے الگ کرنے میں میں دیر نہیں کروں گا جہاں ایک طرف عثمان اور اس کے ساتھ کی قلوجہ حصار پھر سے حاصل کرنے کی ملصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بالگائے صوفیہ سے ملنے اس کے محل آتا ہے اور کہتا ہے کہ چاند کے جیسی روشن پھولوں کے جیسی سندر اور سام کی طرح زہریلی تو آپ ہیں صوفیہ تو صوفیہ کہتی ہے طاقتور ممکول بالگائے آپ سے مل کر خوشی ہوئی بالگائے کہتا ہے میں آپ کے لیے خالی ہاتھ نہیں آیا بلکہ ایک تحفہ بھی لایا ہوں جب صوفیہ اٹھ کر دیکھتی ہے تو ایک بگسے میں نظام الدین کا سر ہوتا ہے صوفیہ ایسا تحفہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور کہتی ہے یہ تو آلشار کا آدمی ہے میرا بھلا اس سے کیا تا دو تو پھر بالگائے اسے اونچی آواز میں کہتا ہے کہ چپ کرو تم مجھے سب پتا ہے کہ یہ تمہارا آدمی تھا تب ہی عثمان نے اسے مار کر آلشار کو بھیجا ہے تو پھر صوفیہ مان جاتی ہے پھر بالگائے صوفیہ کے تخت پر بیٹھ کر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنی کنیز بنانے آیا ہوں صوفیہ بھی خوش ہو کر اس کی کنیز بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے سیل جان خاتون اور آئیشہ خاتون خیرمے میں باتے کر رہی ہوتی ہے کہ دندار سارا الزام عثمان پر ڈال رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ عثمان نے بالگائے کی اطاعت نہیں کی تو آئیشہ جواب دیتی ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو یہ لوگ تو عثمان کو بالگائے کے حوالے کر دیں گے یہ سن کر سیل جان خاتون پہلے سے اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اتنے میں وہاں بالا خاتون اور گونچہ خاتون بھیس بدل کر داخل ہوتی ہیں اور سیل جان خاتون کو ہنسلہ دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ عثمان بالکل ٹھیک ہے انہوں نے ہی ہمیں یہاں بھیجائے قبیلے کی صورتحال کا چائزہ لینے کے لیے پھر بالا خاتون قبیلے کے معاملات کے بارے میں پوچھتی ہیں تو سیل جان خاتون بہت ہی افسرتہ ہو کر بتاتی ہیں کہ ہماری حالت اس قبیلے کی طرح ہے جس کے سردار نے منگولوں کے آگے سر چھکا دیا ہو اور اب وہ منگول عثمان کو مانگ رہے ہیں اور وہ بھی تین دن کے اندر اس کے بعد بالا خاتون قبیلے میں ہی رکھتی ہیں اور گونچہ خاتون یہ خبر عثمان تک پہنچانے کے لیے روانہ ہو جاتی ہے یانیز بالگائے سے ملنے آتا ہے اور بالگائے اسے اپنا پرانا دوست کہہ کر مخاطب کرتا ہے پھر یانیز بالگائے کو ان سب قادریوں کے نام دیتا ہے جو کہ مخلط ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اور یانیز کے ماں تہہر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سوپیا کا رشتہ بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی طاقتور بیٹی اور قسطن دنیا کی شہزادی سوپیا کا رشتہ آپ کو پیش کرتا ہوں بالگائے یہ سب سن کر خوش ہو جاتا ہے اور پھر گونچ چام نوش کرتے ہیں عثمان اور اس کے ساتھ ہی گونور کو بچانے کے لیے قلعے میں داخل ہوتے ہیں اور اس گرچہ دھر کے باہر پہنچتے ہیں جہاں گونور کو قید کیا ہوتا ہے عثمان سب کو باہر رکھنے کا حکم دیتا ہے اور خود گرچہ گھر کے اندر چلا جاتا ہے لیکن وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے تو ایک سپاہی بندی بنا کر رکھے ہوئے گونور کا گڑھا کاٹ کر اسے قتل کر دیتا ہے لیکن گونور کی پیٹ عثمان کی طرف ہوتی ہے تب ہی وہاں کونگار بھی آ جاتا ہے اور عثمان بھنس جاتا ہے اور منگول سپاہیوں نے چاروں طرح سے گھیر لیتے ہیں عثمان کو شک ہوتا ہے کہ مرنے والا آدمی گونور نہیں تھا اب کیا گونور زندہ ہے یا نہیں اور اگر زندہ ہے تو کیا عثمان گونور اور باقی سب کو لے کر قلعے سے نکلنے میں کامیاب ہو پائے گا جاننے کے لیے دیکھتے رہیے کرلوس عثمان کاٹون سیریز